پدم پورسکاروں پر ویواد یہ سمجھے کہ دیش میں روایت سی بن گئی ہے اس کے ناموں کے اعلان یعنی کی گھوشنا کے ساتھ ہی جیاں ویوادوں کا بونڈر کھڑا ہو جاتا ہے جیاں پھر بات کریں سیاست کی یا اس کے علاوہ اوارڈ واپسی کی اس کو لے کر انڈیا میں مچا ہے بوال تو میں لے کر آیا ہوں انڈیا کا سوال نمسکار میں ہوں منیش شوستی حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندی دھڑی بیچ ہو انڈیا کا سوال لے کر کہ اندر سرکار کی اور سے پدم پورسکاروں کی گھوشنا کی گئی تو نیا ویواد بھی شروع ہو گیا پدم بھوشن پانے والوں میں سے ایک پشم بنگال کے پورو مکہمتری بددے بھٹا چھارے نے پورسکار لینے سے انکار کر دیا ان کے علاوہ بنگال کی مشہور گائی کا سندھیا مکھر جی اور سندھیا مکھوپادیا نے بھی پدمشری لینے سے منع کر دیا یہ ویواد یہی نہیں تھما سب سے بڑا ویواد تب شروع ہوا جب پورسکار پانے والوں کی لسٹ میں کانگریس نیتا جہاں جناب گلام نبی آزاد کا نام سامنے آیا جس کے بعد پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے انہیں بدھائی تو دی کچھ نے اس پر تنج بھی کس دیا سوال ہے کہ آخر اس راشتری سمان کا مزا کیوں اڑایا جا رہا ہے اس پر سیاست کیوں کی جا رہی ہے کیا یہ سمان نئے سمی کرن کا سنکیت ہے یا کچھ اور ان سب پر اپنے مہمانوں سے بات کریں ان کی رائے لیں اور بحث کریں اس سے پہلے آپ دیکھئے نیوز انڈیا کے انڈیا کا سوال کارکرم کی یہ ریپورٹ گیندر سرکار نے گرتن دیوز کی پورو سندھیا پر پدن پروسکاروں کا اعلان کیا جس کے بعد بیباد کے حالات پیدا ہو گئے بودھ دیو بھٹا چاریا سندھیا مخرجی کے ساتھ ساتھ گلام نبی آزاد کی پدن سمان پر بیباد بڑھ گیا کانگریس کا نیتا جیرام رمیش نے اپرتش شروع پر سے پرتکریہ دیتے ہوئی آزاد کو گلام بتا دیا بودھ دیو بھٹا چار کے فیصلے پر پرتکریہ دیتے ہوئے کانگریس نیتا جیرام رمیش نے ٹوئٹ کر لکھا انہوں نے صحیح قدم اٹھایا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں گلام نہیں پدن بھوشن پانے والوں میں ایک پشیم بنگال کے پورو مکھ پنتری بودھ دیو بھٹا چار نے پورو سکار لینے سے انکار کر دیا ان کا کہنہ ہے کہ اس بارے میں انہیں بتایا ہی نہیں گیا تھا ان کے علاوہ بنگال کے مشہور گائی کا سندھیا مخرجی نے بھی پدن شریف لینے سے انکار کر دیا جیہاں پدن پوروشکاروں کو لے کر ویواد یہ کوئی آج کی بات نہیں جیہاں پہلے بھی اگر دھیان رہے تو انیس سو بیانبے میں نیتا جی سباش چندر بابو کا پریوارن بھی نیتا جی کو دیئے گئے پدن پوروشکار کو ٹھکرا چکا ہے بات کریں ستارہ دیوی کی بات کریں دتوپن ٹھنگڑی کی اور ایسے کئی نام سامنے آ جائیں گے جو پدن پوروشکار سے جڑے ہوئے ہیں اور ساتھی ویواد بھی لیکن آج مجھے کی بات سامنے تب آئی جب سیاست میں آنے کانگریس کے ورشنے تھا گلام نبی آزاد کو جب پدن پوروشکار کا اعلان ہوا تو کانگریس میں ہی دو دھڑے آمنے سامنے ہو گئے وہ کیسے ہوئے دیاں کسی نے کہا آزادی سے گلامی بہتر اور کسی نے کہا کہ گلام سے آزاد ہونا بہتر یہ آگے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کے طرف جی ہم مہمان آج ہماری چرچہ اور بحث میں ڈاکٹر اجے اپادی ہے پروکتہ کانگریس ہمارے ساتھ وید پرطاپ ویدک صاحب جی ہم وید پرطاپ ویدک صاحب کے لیے میں کیا کہوں انہیں ساہتکار کہوں انہیں ستمبکار کہوں انہیں ویدیش ماملوں کا جانکار کہوں انہیں ورشت پترکار کہوں یا انہیں ایک ایسا وشلیشک جو سماج میں سب کو ایک درپن کے روپ میں آئینہ دکھانے کا کام کرتا ہے ایسے ویوورد جیہاں پانچ دشک سے زیادہ اپنی لیکھنی سے اپنا لوہا منوا چکے بے باہبکی کے لیے جانے جانے والے ایسے وید پرطاپ ویدک صاحب آپ کا بہت بہت سواگت استقبال اور آج گنتنت دیوز کی آپ کو خاص طور پر بدھائی جیہاں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ مہمانوں میں مکیش تیاغی جیہاں پروکتہ بی جے پی ہیں اور آپ بولی ووڈ سے آپ کا تعلق ہے مکیش تیاغی جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد آپ آئے ڈاکٹر لکشمن یادو جیہاں آپ پروفیسر ہیں ڈاکٹر یادو آپ کا بھی سواگت اور آپ سب کو تریہتر وی گرتنتر دیوز کی دھیروش شب کامنائیں اور بہت 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 آئی آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر لکشمن یادو جیہاں ڈاکٹر صاحب آپ پروفیسر ہیں ڈلی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب بودھدے بھٹا چھا رہے ہیں سندیا مکھر جی پچھم بنگال کے لوگوں کو پدمت سممان نہیں چاہیے یہ سممان کا نرادر نہیں تو اور کیا کہیں شکریہ منیج جی اس باتشت میں شامل کرنے کے لیے نیشت روپ سے جب کوئی سممان اس بنیاد پر کوئی دیش دیتا ہے کہ وہ اپنے ناغرکوں کے بیچ سے ساہت کلا سنسکرتی سماج ویجیان یا سیاست پترکاریتہ کسی بھی کشیتر میں جو وششت بھومک آئے ہوتی ہیں اس کے چلتے انہیں سممانت کرتا ہے جس سے سممان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ باقی لوگوں کی حفظہ جائی ہو کہ راشت کیسے مجبوط ہو اس کو لے کر کے آگے بڑھا جائے لیکن میں منیج جی آپ نے پچھلے کچھ آکڑے ذکر کیے ہیں میں حال فلال کے آکڑے دیکھ رہا تھا 2013 میں گائی کا سستلا جانکی نے 2016 میں پترکار ویریند کپور اور تمیل لے خک بی جی موہن نے بھی سمان واپس کیا نہیں لیا 2019 میں نوین پڑنایک کی بہن گیتہ مہتہ جو سکشا وسائیتے جگت میں ان کو سمانت کیا گیا تھا انہوں نے بھی پورسکار لینے سے منہ کیا اور ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ایک سمکیت کیا کہ یہ پورسکار ہم کیوں نہیں لے رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے اپنے ترک تھے سوال میری ٹپڑی یہ ہے منیج جی کی ہمارے دیش میں کہنے کو بہت ساری چیزیں تتست اور نسپک شوتی ہیں مگر ہم یہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ سیاست الگ الگ دور میں اس کے بھی تر ایک بھومی کا نبھاتی رہی ہے پہلے بھی اس کو لے کر کے بھی واد رہے ہیں لیکن حال فلحال میں سمان کو واپس کیا جانا پرتیرود کا ایک پرتیق بھی بن رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بددیو جی کا جو بیان میں کل سے آج تک میں دیکھ رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے سمپرک نہیں کیا گیا لیکن سرکار کا پکش ہے کہ ان کے پریوار والے لوگوں سے سمپرک کیا گیا تھا لیکن وہ بات بنی نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ دونوں پکش اس کے ہیں کہ سمان کی گریما جو سمانیت کیا جا رہا ہے اس کے حق میں بھی ہے کہ وہ بنائے رکھے لیکن جو سمان دے رہا ہے وہ بھی اپنے وشششنیتہ ایسی بنائے رکھے کہ سمان پر سرکار ہاوی نہ ہو جائے مجھے لگتا ہے اس میں دونوں کا سمان بنا رہے ہیں جی ڈاکٹر ڈاکٹر لکشمن یادو مریادہ بنی رہنی چاہیے ڈاکٹر لکشمن اپادھیا ہے ڈاکٹر ویدک کو میں سن رہا تھا ڈاکٹر ویدک کے مطابق بددے بھٹاچار جی اگر پروسکار لے لیتے تو آخر اس میں برائی کیا ہے جی اچھا آپ نے عجیل جی کا اپادھیا ہے میرے ساتھ جوڑ دیا کھر کوئی بات نہیں ہے یہ سامانی سی بات ہے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں گا منیش جی بڑی اچھی بات ہو رہی تھی ابھی وید پرتاب جی نے جو بات کہی ہے کہ پروسکار کون دے رہا ہے اس سے بھی بہت کچھ تیہ ہوتا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے اس کا چین بھی بہت کچھ کہتا ہے میں نے پچھلی ٹپڑی میں بھی یہ بات کہی تھی کی راشت پروسکار دیتا ہے تو پروسہن کے لیے دیتا ہے سامان کے لیے دیتا ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی سیاست کام کرتی اور آپ نے بھی اپنی ٹپڑی میں کہا کہ کوئی بھی پروسکار اس سے باقی نہیں ہے ابھی میں جانتا ہوں وید پرتاب ویدک جی ہندی سے جڑے ہوئے ہیں اور میں خود دلی ویشو دیلہ میں ہندی پڑھاتا ہوں مجھے دو دوہے یاد آ رہے ہیں بھکتی آندولن پہلا رام کے نام کا سب سے بڑا لینے والا کبھی تلسی دار اس نے ایک شاندار بات لکھی ہے کہ ہم چاکر رگبیر کے پٹیو لکھے دربار تلسی اب کا ہوئیں گے نرکے منصب دار تو یہ جو ایک بات تھی کہ ہم تو اس کے ہوگے اب کسی انسان کے کیا منصب داری کریں گے اور دوسرا دوہا اسی بھکتی آندولن کا ہے سنتن کو کہاں سیکری سو کام آوت جات پنہیاں ٹوٹی بسر گئیو ہری نام اور جاکو مکھ دیکھت دکھ اپ جائے تاکو کرپری پرنام اب یہ میں کیوں پرسنگ استعمال کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے سیاست کا تمانوں کا جو ستر گرتا جا رہا ہے منیش جی ہماری سیاست کی بھاشا کبھی ستر گرتا جا رہا ہے ہم نے سممان کو واپس کرنے کی پرتیروت کو گینگ بھی منا دیا آوارڈ واپسی گینگ اسحمتیوں کو ہم نے دیش ویرودھی قرار دیا یہ سب کچھ میں جو پتن ہو رہا ہے وہ بھروسے کو ڈگاتا ہے سیاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آم آوام کے بھی تر ایک بھروسہ قائم رکھے کہ آپ کسی کو سممانت کریں تو اسے یہ شنکا نہ ہونے لگے کہ کہیں ہماری ویچارک پرتیروت کی پرمپرہ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہمارا ویرودھی ہمیں سمانت کر رہا ہے یا وہ اپنے ویچاروں کو کہیں ان کے بخش میں تو کھڑا کر کے سمانت ارجت تو نہیں کر رہا ہے